سی ایم صاحب ہیں اور اس کے ہواری ہیں وہ اس میں ملویس ہیں وہ اپنا وابڈا کے جو ہائی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بقاعدہ ان کا ایک لیندین کا سلسلہ چلتا ہے جو سب پہ آیا ہیں میں ابھی بہت سارے لوگوں کا نام بھی لے سکتا ہوں لیکن وہ اگر نام لوں گا تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہوگی لیکن آپ سب کو اگر پتہ نہیں ہے تو ہمیں تو پتہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں ان کا بقاعدہ سے برابر کا شیئر ہے اور یہ آئی سے نہیں یہ تو بچمند سے یہ شیئر کرتے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک اس میں عادی ہیں وہ سلسل کرتے ہوئے اب یہ وابڈا میں دیکھو وابڈا کے سی بی ایم کوئی سکیم وہاں نہیں ہے وابڈا میں لوگوں بہت کم ملازم ہیں جو یہاں ہمارے ڈسٹک دیامر سے ہیں تو اس کے جیتی جائکتی مثال یہی ہے کہ بھائی ان کا اس میں ہاتھ ہے ورنہ میں سی ایم ہوتا اور میرا علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح بے رزگار پھریں گے ان کو ان کا حق نہیں ملے گا میں تو اس وقت یا تو استفاہ ریزگنیشن پیش کرتا یا میں جناب علی ان کے حق چھین کے لیتا اب اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس کو کمیشن نہیں ملتی جب اس کو کمیشن جس دن ملے گی وہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تانگیر میں ایک پراجیکٹ ہے جو تقریباً پانچھے سال پہلے ایک پاور پراجیکٹ ہے اس کا ٹنڈر ہوا تھا تیرہ کروڑ میں جب یہ منسٹر بنا تو وہ چلا گیا تئیس کروڑ میں ریوائز ہوا اس کے بعد ریسنٹی لی یہ ایک دو مینے ہو گیا وہ چھتیلیس کروڑ پر چلا گیا اس کا ٹھکدار کوئی ہے امان نام سے کوئی آدمی ہے اور اس میں سی ایم صاحب کی فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس کی شیئر ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان سے سن انیس سو بوون میں ہمارے جو اس وقت کے ہمارے بزرگوں نے ایک ایگرمنٹ کیا تھا اس ایگرمنٹ کو بھی یہ سبوتاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو جب یہ سبوتاز کرے گا تو پھر ہمارا جو قانونی اور اس کی جو حفاظت ہے ہماری جنگلات کی ہمارے زمینوں کی وہ ساری جو ہیں وہ تار تار ہو جائیں گے تو داریل تانگیرو خصوصاں دیامر کے جو نوجوان نسل ہیں ان کو چاہیے ہیں کہ وہ اٹھیں کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق کے لیے اپنے زمینوں کی حفاظت کے لیے اپنے جنگلات کی حفاظت کے لیے اب یہ گلگت بلدستان جو ہے یہاں نہ میرٹ ہے نہ جناب علی کوئی اور چیز ہے انصاف ہے نہ قابلیت ہے کمپٹنسی ہے نہ کوئی ویجن ہے ایسا نوں کو یہاں لاکے بٹھائے گیا ہے جو نوجوان نسل کی مستقبل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے ایسا آدمی کے صورت میں جو گلگت بلدستان کا ایک ناخاندہ جو ہے وہ سب سے کمدرف آدمی کو وزیرالہ بنا کر گلگت بلدستان کا پیش کیا گیا جو ایک کھٹ پٹلی ہے ایک ریموٹ کنٹرول قسم کی ایک چیز ہے جو خود سے فیصلے نہیں کر سکتا اور وہ فیصلے جو ہیں وہ کہیں سے امپورٹ کیا جاتے ہیں تو آج اگر وہ لوگ زندہ نہیں ہیں تو اس کا ملکہ نہیں ہے کہ ہم سب مار گئے ہیں پورا دیامر زندہ ہے اور پورے دیامر جو ہے اس وقت وہ کھڑا ہے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ سب کو پتا ہے کہ حاجی گلورخان جو سیم گلگت بلدستان ہے اس وقت انہوں نے ہماری ساری زمینیں جو ہیں گلگت بلدستان انکلوڈنگ جو تانگیر ہے سپیشل جس میں کافی سارے مدنیات ہیں اس کا وہ یہ کافی پہلے سے یہ سعودہ کر چکا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ان چنچ کا جو ہے وہ دفاع کریں گے اور ہم ان مدنیات کی ان زمینوں کی سب کی جاناویلی اس کی جو حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہیں ایک باشا ڈیم بن رہا ہے جو ہمارے قبروں کے اوپر سے وہ ساری پانی میں چلے گئے ہیں یہ ان کے ہمارے قبرستان وہاں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں وہاں جو ہیں وہ باہر سے آ رہے ہیں ایمپورٹ ہو رہے ہیں جو آپ کی ملاجمت کے اندر جو لوگ ہیں وہ باہر سے آ کر وہاں ایمپورٹ کیے جاتے ہیں اس وقت وہاں کا پڑا لکھا جو نوجوان ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ بیروزگار پھر رہا ہے وہ نور ایکشن کمیٹیز بنائی مختلف اس کی بیروزگار سوسائٹیز بنائی اور وہ مختلف فورمز پہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے بیروزگاری کا اور ہمارے پاس انجینئرز ہیں ہمارے پاس وہ پڑے لکھے لوگ ہیں ان سب کو بائی پاس کر کے ہم گلگے وہاں کی جو نوکریہ ہیں جو جابز ہیں وہ فروغ کی جاتی ہے آپ سب کو پتا ہوگا یا نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ تین تین لاکھ سے پوائنچ پائنٹ دس دس لاکھ روپے میں پرونشل گورنمنٹ اور واربنا جو ہے وہ چیزیں فروغ کر رہی ہیں جو جنگلات ہے وہ جنگلات جو ہے اب اس کا بھی سودا کرنے کے لیے وہ اپنے اب یہ آخری مراحل میں ہیں اور یہ شاید آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا تو میں آپ لوگوں کو بتانے چاہتا ہوں کہ یہ فیڈل گورنمنٹ جو اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے اور جنگلات جو ہیں یہاں کے ابھی آپ کے نیشنلائز ہونے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کا جو کیمنٹ ہے آپ کی جو اسمیلی ہے جو اس وقت جس نے معاہدہ کرنے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑی تو ہو نہیں سکتی اس کو جب کہا جائے گا وہی اس نے کرنا ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ پڑے لکھے لوگ تو ہیں نہیں آپ کا پورا گلگت بلستان تقریباً اس وقت ہنزے جو ہے ہنزے گلگت سکردو یہ تقریباً ہنڈڈ پرسنٹ جو ہے یہ ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں جسے ناخواندہ کہتے ہیں کہ خواندہ کہتے ہیں خواندہ لوگ ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ ناخواندہ ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے جو حکمران ہیں وہ امپڑھ ہیں اب آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ گلور کا معنی جو ہے وہ پھولوں سے برہ ہوا ایک وہ ہوتا ہے لیکن اس نے اپنا جو ہے وہ پھولوں سے برنے کے وجہے انہوں نے وہ گوبر سے برنے کی کوشش کی ہے پوری گلگت بلستان کو جو انتہائی تشویسناک ہے وہ ہمارے آنے والے نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ کرنے کے مترادف ہے آپ کو آپ بہت بھی اس چیز سے واقف ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں اس کا کوئی کفار نہیں آپ گناہ کریں گناہ کبیرہ کریں اس کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں استغفار کریں تو اس کا تو ہے کفار اللہ تعالیٰ ماہ بھی کرے گا لیکن کہتے ہیں کہ سیاسی غلطی اس کی کوئی کفار نہیں ہے تو ہم اس وقت ایک ایسے دور سے گزرنا ہیں جہاں میرٹ نام کا کوئی چیز نہیں ہے اور جس قوم کو تباہ کرنا ہے برباد کرنا ہو وہاں میرٹ جو ہے اس کا قتل عام کیا جائے